سن 1994 میں انڈیا کے معروف شہر ہیدراباد میں پیدا ہونے والے محمد سراج کو سن 2017 میں آئی پیل کی نیرابی سے قبل بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن ہیدراباد کی ٹیم سن رائزز نے ان کے لئے دھائی کروڑ کی بولی لگا کر انہیں راتوں رات کرکر کی دنیا میں متعرف کروایا تھا اسے قبل سن 2015 میں وہ ہیدراباد کی ناجی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے تھے پہلے ہی سیزن میں انہوں نے اپنے امدہ بولنگ سے سب کی توجہ اپنی جانب مفضول کروای تھی ان کا بیس پرائیس 20 لاکھ ہی تھا لیکن انہیں لینے کے لئے تو ٹیم ہیدراباد اور بنگلور میں اس قدر مقابلہ رہا ہے کہ انہیں اپنی قیمت سے تیرہ گنا زیادہ قیمت ملی اس وقت جنوبی ہنگ کی ریاستہ تلینگانہ سے تعلق اکنے والے محمد سراج کے والد ہیدراباد میں آٹھوں رکشہ چلاتے تھے اور ان کی والدہ اس سے سال بھر پہلے تک دوسرے گھروں میں کام کیا کرتی تھی سراج سن 2014 سے پہلے تک صرف ٹینیس گینز سے کرکٹ کھیلتے رہے تھے اور بعد اب تک کرکٹ گینز سے کھلنا نصیب نہیں ہوا تھا ان کی اچھی کارکردگی کے باعث جب انڈیا کے شہر راجکوٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انہیں ٹیم انڈیا کی کیپ دی گئی اور جب سارے خلاڑی کتار میں کھڑے ہوئے اور قومی نغمہ بجایا جانے لگا تو فرط جذبہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ سراج کے حوالے سے وطن پرستی اور قوم پرستی کے بحث چل پڑی جو گزشتہ آراز بھی کئی ٹوٹر ہینڈلز پر نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا سراج جسا مسلمان چاہتے ہیں میرا لاج کوٹ میں ان کا پہلا میچ ان کی کارکردگی کی وجہ سے زیادہ یادگار نہیں کا جائے گا کیونکہ انہیں نیوزی لینڈ کے کپتان کے پکٹ تو ملی لیکن چار اوور میں انہوں نے پچاس سے زیادہ رن دیئے اور نیوزی لینڈ نے یہ مقابلہ بہت سانی چالیس رن سے جیت دیا پھر دوزار انڈیس میں انہوں نے آسٹریہ کے خلاف اپنا ونڈے ڈیبیو کیا اور اگلے ہی سال دوزار بیس میں انہوں نے آسٹریہ کے خلاف ٹیس ڈیبیو بھی کیا